موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج انکس نویمبر اتوار کا دن اور سال دوہزار بیس ہے اور آپ کی میزبال ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت پر حاضر ہے بلوچستان یونیورسٹی میں شعبہ براوی کے چیئرمن پروفیسر لیاکسنی جبری بمشدی کا شکار ہو گئے شارق میں تستیبہ محملہ ایک شک زخمی سی ٹی ٹی پولیس کا وڈ سے بیل ایپ کے تین ارکان کو گرفتہ کرنے کا دعویٰ ایران کا سنیر ترین ایٹمی سائنس دان تیران میں قتل ایران کا بدلہ لینے کا اعلان یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلع خبر سارے نبلو سے سنتے ہیں بلوچستان یونیورسٹی کے تین پروفیسرز پروفیسرز ڈاکٹر لیاقت سنی شبیر شہوانی اور پروفیسر نظام شہوانی جبری طور پر لاپتہ کیے گئے ہیں پروفیسرز کی گاڑی مستن کے نواہی علاقے سے برامد ہوئی ہے پولیس ذرائع کے مطابق تینوں پروفیسرز بی اے کے جاری امتحانات کے وزٹ کے لیے کوئٹہ سے خوزدار جا رہے تھے پولیس کے مطابق لاپتہ پروفیسرز میں سے دو کانک کے علاقے سے منظر عام پر آگئے ہیں تاہم پروفیسر ڈاکٹر لیاقت سنی تحال لاپتہ ہیں بعض اب ہونے والے پروفیسرز نے تحال کچھ نہیں بتایا ہے لیاقت سنی بلوچستان یونیورسٹی میں براوی زبان کے شائر اور جامع بلوچستان میں براوی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمن ہے اور براوی زبان پر تحقیق کے حوالے جانے جاتے ہیں الوازے وہ رہشون عدب دیوان کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں انہوں نے براوی میں پی اچ ڈی بھی کی ہوئی ہے ہر نائے میں شہرک کے مرکزی بازار میں واقع ایک بیکری کی دکان پر نامعلوم مسلح افراد نے دستی بم سے حملہ کیا دستی بم دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص شدید زخمی ہوا جسے مقامی انتظامیہ نے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا تاہم زخمی ہونے والے شخص کی شناختہ حل نہ ہو سکی ہے دوسری طرف دستی بم حملے کے خلاف عوام نے احتجاج اندھرنا دے کر مظاہرہ کیا ریڈیز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق احتجاج مظاہرین پر قابض ایف سی نے دعویٰ بول کر ان پر تشدد کیا ہے جس سے کئی مظاہرین زخمی ہوئے ہیں سی ٹی ڈی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک کاروائی کے دوران خوزدار سے بلوچ لبریشن آرمی کے تین ارکان کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ کاروائی کے دوران دیگر تین افراد رات کی تاریخی کے باعث فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں ریاست حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ مذکرہ افراد کے ٹھکانے سے ایک کلاشنگ کوف، میگزین، راؤنڈز، پچیس کلو گرام، انتہائی خطرناک آتش گیر بارود ایک ریموٹ کنٹرول دو عدد آئی ای ڈی ڈی وائسز، چار عدد سی فور دھماک خیز مواد کی پٹیاں برامت کی گئی سی ٹی ڈی کے مطابق مذکرہ افراد ورڈ کے علاقے کلی شیر ورڈ میں پناہ لیے ہوئے تھے اور وہ قلات خوزدار اور لس بلہ میں کاروائی کی منصوبہ سازی کر رہے تھے حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ گرفتر ملزمان اس سے پہلے بھی متعدد بار فورسز پر حملے سمیت دیگر واقعات میں ملوث تھے تاہم حکام نے مذکرہ افراد کے نام اور دیگر تفصیلات فراہم نہیں کی ہے ڈارڈر سے قابض پاکستانی فورسز نے رہا ہونے والے ایک شخص کو دوبارہ لاپتہ کر دیا ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق نادر خان ولد حاجی سید خان کو دو روز قبل پاکستانی فورسز نے ڈارڈر سے حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جس کے بعد ان کے حوالے سے کسی قسم کی معلومات نہیں مل سکی ہے نادر خان بنیادی طور پر سبی کے علاقے جالڑی کا رہائشی ہے اطلاعات کے مطابق نادر خان کو اس سے قبل آٹھ مئی کو ریاستی فورسز نے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا تھا اور حال ہی میں آٹھ نومبر کو منظر عام پر لا کر جیل منتقل کیا گیا تھا جسے تین روز قبل رہائی کے ایک دن بعد دوبارہ حراست میں لے کر لاپتہ کیا گیا ہے بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے جمعیرات کو سبی میں قابض پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے سبی میں کرمو ورڈ کے مقام پر قابض پاکستانی فوج کے ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا حملے میں بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا جس کے نتیجے میں قابض فوج کو بھاری جانی و مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا دوسری طرف یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے کہا ہے کہ جمعیرات کی صبح ان کے سرمچاروں نے زامران بوگان کے علاقے گونجتوں میں قابض پاکستانی فورسز کے ایک اہلکار کو اس وقت بارودی سرنگ سے نشانہ بنایا جب وہ اپنے چیک پوسٹ سے پیدل نکل کر پانی بھرنے کے لیے جا رہا تھا جو موقع پہ ہلاک ہوا مزار بلوچ نے مزید کہا ہے کہ ہلاک ہونے والے ایف سی اہلکار کی لاش چار گھنٹوں تک جائے وقوع پر پڑا رہا بعد ازان جسے قابض پاکستانی فورسز نے کسی پرائیوٹ گاڑی کی ذریعے اپنے قریبی کیمپ منتقل کر دیا قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں آٹھ سال سے جبری طور پر لاپتہ عبدالراشد بلوچ کی لوائقین نے کہا ہے کہ ان پر کوئی الزام ہے تو انہیں عدالت میں پیش کر کے اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا جائے لاپتہ عبدالراشد کے بھائی عطا و رحمان نے کوئٹا پریس کلپ کے سامنے قائم وی بی ایم پی کے احتجاجی کیمپ میں بھائی کے جبری گمشدگی کے مطالق پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میرے بھائی عبدالراشد بلوچ کو ستائیس نویمبر سال دوہزار بارہ کو لاپتہ کیا اس وقت میں ریزیڈنشل کالج میں پڑھ رہا تھا عبدالراشد مجھ سے ملنے کوئٹا آئے تھے اور جناہ ٹاؤن میں چچا کے گھر میں رہائش پذیر تھے کہ رات کو تین بجی کے قریب پاکستانی خفیہ اداروں نے چھاپا مارا اور بھائی کو لے گئے عطا و رحمان کا کہنا تھا کہ ہم نے واقع کی ایف آئی آر درج کی اور قانون کی ہر دروازے پر دستک دی مگر کئی سے ہمیں انصاف نہیں مل سکا ہمیں کوئی نہیں بتا رہا ہے کہ عبدالراشد کہاں اور کس حال میں ہے عطا و رحمان نے انسانی حقوق کے اداروں سے عبدالراشد بلوچ کے رہائی میں کردار ادا کرنے کی اپیل کی بلوچ سٹوڈنٹس اورگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ بی ایس سو کے 53 وی یوم تاسیس کے مناسبت سے تنظیم نے بی ایس سو ماضی اور حال کے موضوع پر ویبنار کا انعقاد کیا جس کے مقررین بلوچ دانشور میر محمد علی تالپور اور تنظیم کے سابقہ چیئر پرسن کریمہ تھے جبکہ میزبان کے فرائز تنظیم کے رکن احسان بلوچ انجام دیئے جبکہ مختلف زونز میں ریفرنسز منعقد کیے گئے تنظیم کے ویبنار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ بی ایس سو آزاد بلوچ قومی شناخت کو محفوظ رکھنے اور بلوچ ریاست کی بحالی کے لیے بی ایس سو کے بنیادی فلسفے پر گامزن ہو کر اپنی سیاسی اور پرامن جد جہد کو جاری رکھی ہوئی ہے بی ایس سو نے بلوچ نیشنالزم کے فلسفے پر چل کر بلوچ سماج سے رجعت پسندی، قبائلیت پسندی، منافقت اور ذاتی مفادات کی سیاست کا قلعہ کما کر دیا بی ایس سو اپنے بنیادی فلسفے پر گامزن ہو کر بلوچ سماج میں تبدیلیوں کا موجب بننا ہے جس کی ضرورت آج بھی بلوچ قوم کو ہے ترجمان کے مطابق یوم تاسیس کے مناسبت سے بی ایس سو آزاد پر لگی پابندی کے خلاف سوشل میڈیا میں ایک مہم بھی چلائی گئی جو پاکستان کے ٹاپ ٹرینڈز میں شامل رہی جہاں بلوچ طلبانی بی ایس سو آزاد پر ریاست کی غیر قانونی اور غیر اخلاقی پابندی کے خلاف آواز اٹھایا سندھ سے قابض پاکستانی فورسز کی ہاتھوں لاپتہ ہونے والے افراد کے لوائکین کا جی ایچ کیون راولپنڈی کی طرف آزاد مارچ جاری ہے آزاد مارچ کا اعلان سندھ سبا کی طرف سے کیا گیا تھا جو دس نومبر کو کراچی پریس کلپ سے شروع ہوئی تھی اس مارچ میں سندھ سبا کے رہنما انعام عباسی سمیت انسانی حقوق کے کارکن ہانی گل بلوچ شازیہ چانڈیو فیصل آرہ سمیت آتف چانڈیو ڈاکٹر فتح محمد خوصو اور دیگر درجن و لاپتہ افراد کے لوائکین ساتھ ہیں آزاد مارچ کا آخری پڑھاؤ جی ایچ کیون راولپنڈی ہے جہاں لوائکین اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے آرمی ہیڈکوارٹر پر دھرنا دیں گے مارچ کی شرکانی جمعہ کے روز ہیدر آباد پہنچ کر پریس کلپ کے سامنے دھرنا دیا اور دن بھر کا سفر تے کرنے کے بعد شام کو مٹھیانی میں آرام کرنے کے بعد ہفتے کی صبح اپنی منزل کی جانب روانہ ہوئی کوئٹا کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں گیس سلنڈر پھٹنے سے تین افراد زخمی ہوئے ہیں زخمیوں میں ایک بچی خاتون اور مرد شامل ہیں خوددار میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک ٹیچر کو اس کے بیٹے سمیت قتل کر دیا ہے پنجگور میں سی پیک روڈ پر ایک گاڑی ٹائر برسٹ ہونے سے بے قابو ہو کر الٹ گیا جس سے ایک شخص زخمی ہوا واشق میں گورگی ناگ کے مقام پر پنجگور جانے والی کار حادثے کا شکار ہوئی ہے جس میں کیچ کا ایک رہائشی ہلاک ہوا ہے دالبندن میں لانڈی کے قریب آر سی ڈی شہرہ پر حادثے میں ایک شخص ہلاک اور دو زخمی ہوئے ڈیرالا یار میں ایک ٹریکٹر نے سائیکل سوار کو کچل دیا بلوچستان میں طلبہ تنظیموں کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ سہولیات کے بغیر آن لائن کلاسز شروع کرنے کا فیصلہ طلبہ دشمنی پر مبنی ہے طلبہ رہنماؤں نے ان خیالات کا اظہار طلبہ یک جہتی مارچ کی شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا مقررین نے کہا کہ ستر سالوں سے بلوچستان کو پسماندہ رکھا گیا ہے آج ایک مرتبہ پھر کرونا کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ 3G اور 4G انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن کلاسز شروع کیے جائیں گے جبکہ بلوچستان کے 86 فیصد لوگ انٹرنیٹ کی سہولت سے محروم ہیں اور مختلف اصلاح میں سیکیورٹی وجوہات کے بنا پر انٹرنیٹ بند کر دی گئی ہیں ایسے حالات میں دور دراز علاقوں کی طلبہ آن لائن کلاسز سے محروم ہوں گے پنجگور میں چہدگی بارڈر کے مکینوں اور کارباری افراد نے بارڈر کی بندش کے خلاف مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجگور بلوچستان کے پسماندہ ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے پہلے یہاں کا ذریعہ معاش زراد تھی جبکہ قہت اور دیگر حالات کی وجہ اب یہاں کا ذریعہ معاش صرف ایرانی بارڈر سے منسلک تجارت ہے لیکن اب بارڈر پر سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بارڈ لگا کر کاربار کو بند کر دیا گیا ہے بارڈر کی بندش سے یہاں کے لوگوں کی معاشی حالت انتہائی تباہی کی طرف گامزن ہے جس کے اثرات پورے معاشرے اور ملک پر مرتب ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ چیدگی پروم بارڈر پر منشیات سمیت دیگر غیر قانونی کاموں کے حوالے سے سیکیورٹی فورسز سے تعاون کے لیے تیار ہیں لیکن سیکیورٹی کے نام پر عوام کا معاشی قتل ہمیں منظور نہیں ہے اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وارڈلہ ابتے کی صوبہ کراچی کے پوش علاقے ڈیپنس میں ایک مبینہ پولیس مقابلے میں پانچ اپراد علاق ہو گئے ہیں گزریت آنے کے اسے چو انسپیکٹر آگا مشوق کے مطابق ڈیپنس پیس چار میں یسرب امام بارگاہ کے قریب ایک بنگلے میں ڈاکوں کی موجودگی کی اطلاع پر پولیس پہنچی تو ملزمان نے ان پر پائرنگ شروع کر دی تہم وہ پولیس کی جوابی پائرنگ کے نتیجے میں علاق ہوئے پولیس کے مطابق علاق ہونے والے ملزمان اس علاقے میں ڈکیتی اور رازنی کی کاپی وارداتوں میں ملوث رہے ہیں مقابلے میں مارے گئے ان پانچوں ملزمان کی پوری طور پر شناک سامنے نہیں آئی ہے بندوبست پاکستان کیبر پکتنکوا کے علاقے شمالی وزیرستان میں ٹارگٹ کلنگ کا بڑا واقعہ رونما ہوا ہے جہاں گاڑی میں سوار چار اپراد قتل کیے گئے ہیں اطلاعات کے مطابق تحصیل میرلی میں نامعلوم اپراد نے چلتی گاڑی پر اندہ دن پائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں چار اپراد موقع پر علاق ہو گئے جن میں ایک مقامی اور تین غیر مقامی بتائے جاتے ہیں جن کا تعلق ڈی آئی کان اپٹاباد اور گجرانوالا سے ہے دوسری طرف باجوڑ ایجنسی کے تیسی لوئی معموند میں مسلح اپراد نے پاکستانی پوچ کے کوپیا ایجنسی پیلڈ انویسٹیگیشن یونٹ کے ایک ایلکار کو پائرنگ کر کے علاق کر دیا ہے کل ادم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد قراسانی نے دونوں واقعات کی ذمہ داری قبول کر لی ہے انہوں نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ ابتے کی رات قیبر پکتونکوا کے ظلہ مردان میں بھی امارے ساتھیوں نے تانہ گلمیرہ کو مائن کے ذریعے نشانہ بنایا ہے جس سے تانے کی دیواریں مندم ہو گئی ہیں پاکستان میں احمدی برادری پر ہونے والے تازہ عملوں پر انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور تشدد میں اس حضا پر کی پوری اور گہر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے انسانی حقوق کی تنظیموں یومن رائٹس وارچ امنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے یہ مشترکہ بیان پاکستان میں ایک سولہ سالہ عملہ آور کی جانب سے عبادت کے لیے جمع ہونے والے احمدیوں کی ایک گروپ پر پائرنگ کے واقعے کے بعد سامنے آیا ہے پرانس میں ایک پاکستانی امام مسجد پر تاہیات پابندی لگا دی گئی ہے جمعیرات کو پنتواز کی عدالت نے ملزم کو اٹھارہ ماہ قید اور پرانسیسی علاقوں میں داکلے پر پابندی کی سزا سنائی پنتواز پیرس کا مذاپاتی علاقہ ہے بتایا جاتا ہے کہ لکمان اچ نامی امام کو سزا مکمل کرنے کے بعد ملک بدر کر دیا جائے گا اور اس کے بعد وہ کبھی پرانس کی سرزمین پر قدم نہیں رکھ سکیں گے تینتیس سالہ لکمان اچ پر نو دس اور پچیس ستمبر کو سوشل نیٹورک ٹک ٹاک پر ایسی تین ویڈیوز پوسٹ کرنے کا الزام لگایا گیا تھا جن میں شدت پسندی کی ترگیب دی جا رہی تھی ایران کے جوری سائنسدان موسن پکریزادے کو تیران میں نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا ہے ایران کی وزارت دپا کے مطابق ملک کے سب سے سینئر جوری سائنسدان موسن پکریزادے دارالحکومت تیران کے قریب ہونے والے ایک عملے میں علاق ہو گئے ہیں ایرانی میڈیا کے مطابق عملہ آوروں نے پہلے بم چلایا اور اس کے بعد پکریزادے کی کار پر پائرنگ شروع کی واضح رہ مغربی انٹلیجنس ایجنسیاں پکریزادے کو ایران کی کفیہ جوری اصلے کے پروگرام کا ماسٹر مائنڈ کہتی رہی ہیں دوسری طرف ایران کے رابر عالی آیت اللہ کامنائی اور صدر حسن روانی نے جوری سائنسدان موسن پکریزادے کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ کامنائی کے ملٹری ایڈوائزر مشیر حسین دیگان نے کہا ہے کہ موسن پکری کے قاتلوں سے ایسا بدلہ لیں گے کہ وہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے جبکہ ایران کے وزیر کا عرجہ جواز ذریب نے اس عملے کو ریاستی دیشتگردی قرار دیتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ عملے میں اسرائیل ملوث ہے بھارت میں ذریع قوانین کے قلعہ پزاروں کسانوں نے اتجاج کرتے ہوئے دارل حکومت نئی دلی کو جانے والی اہم شارعوں کو بلاک کر دیا ہے دوسری طرف اکام نے اپتے کو نئی دلی کی سرط پر پولیس اور نیم پوجی دستے تائنات کر دیے ہیں دوسری طرف مظاہروں میں ایک بار پھر شدت آگئی ہے اور کسانوں کا کہنا ہے کہ نئے قوانین کے اطلاق سے کسان اپنے اجناس کی تیشدہ کم سے کم قیمت آصل کرنے سے بھی محروم ہو جائیں گے مائرین کے مطابق مظاہرین ایک لمبے عرصے تک درنا دینے کے لیے تیار دکائی دیتے ہیں اور انہوں نے مظاہروں کے لیے تیشدہ مقام پر منتقل ہونے سے انکار کر دیا ہے جس کے باعث مظاہرین اور سیکیورٹی پورسز کے درمیان جڑپوں کا کچھا ہے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر نو منتقب صدر جو بائیڈن کو بازابتہ طور پر امریکہ کا اگلا صدر قرار دیا جاتا ہے تو وہ وائٹ آوس چھوڑ دیں گے جمعیرات کو ایک کانفرنس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اس وقت وائٹ آوس چھوڑنے پر راضی ہو جائیں گے جب انہیں الیکٹرول اوٹوں میں شکست ہوتی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ بالکل میں ایسا ہی کروں گا اور آپ کو بھی یہ معلوم ہے تہم انہوں نے مزید کہا کہ اگر وہ جو بائیڈن کو منتقب کرتے ہیں تو وہ گلتی کریں گے انہوں نے یہ اشارہ بھی دیا کہ شاید وہ کبھی بھی شکست تسلیم نہ کریں جرمن میڈیا نے انکشاب کیا ہے کہ شام کے صدر بشار الاسد کا بائی مائر الاسد دمشق کے دہی علاقے گوتا میں اگس دوہزار تیرہ میں بین الاقوامی سطح پر ممنوع سرین گیس کے ساتھ کیے گئے کیمیائی عملے میں ملوستہ جرمن میڈیا کی طرف سے جاری کردہ دستاویزات میں بتایا گیا کہ بشار الاسد نے اپنے بائی مائر الاسد کو کیمیائی عملے کا اکتیار دیا مشرقی الگوتا میں ہونے والے کیمیائی عملے میں پندرہ سو کے قریب لوگ الاقو گئے تھے اس واقعے نے پوری دنیا کو الاقر رکھ دیا تھا اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹین کا اختتام ہوتا ہے اپنی میزبان و میرا بلوش کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے وزیٹ کرتے رہیں ہمارے ویبسائیٹ سرموش ڈاٹ کام موسیقی